بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس خبر کے مطلق الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں خوشی کا ظہار کر سکتا ہوں اور یہ جو خبر آئی ہے جی اس کے مطلق خوشی کا ظہار کیسے ہے تمام پردیسی بھائیوں کے لئے خاصی بھائیوں کے لئے خاص کار ہے جی اچھا اس میں ایک چیز اور میں آپ کو واضح کروں گا آپ کی انشاءاللہ اس سے آپ کو پائدہ ہوگا اس چیز سے بات یہ ہے جی کہ آپ ہم ظاہریز بات پردیسیوں کے اس لئے بول رہا ہوں میں کہ اکثر ایر پورٹیوں پر ب گم ہو جاتا ہے بیک اس کو ان لوگوں نے دبا دییا کسی چیز کے نیچے آگیا ہے یا اندر آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خراب ہو گئی ہیں یا لیکوڈ چیزیں ہیں آپ نے حالانکہ ٹیپ گرہ لگائی ہوئی ہے لیکن پھر بھی لیک ہو گئی ہے بیک سارا خراب ہو گیا ہے کارگو میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کارگو کے مطلب تو آپ کو پتہ ہے جی میں کارگو کا سمان جو پاکست ہے میرا سعودیہ سے آپ کو ساتھ میرے لائی ویڈیو شیئر کی ہیں وہ لیک جو ہو گئی کچھ چ آپ کو کا سمان ایک اور آنے والا ہے وہ جیسے آئے گا وہ میں اس کے اوپر مجھے خود سے ڈاؤٹ ہے کہ میں نے اس میں کیا کچھ ڈالا ہوا ہے اور مجھے کیا کچھ ملے گا وہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ جو ایمپورٹ کے اوپر پبندی بھی گا رہا ہے کہ کارگو میں ابھی میں سننے میں آ رہا ہے میں نے ابھی ان کو کارگو والوں کو تو وہ بول رہا ہے کہ جی کنٹینر آپ کا کارگو پہنچ چکا ہے اور جلد آپ کے گھر میں سمان پہنچے گا حالانکہ پہر سمان پہنچا تو آپ کو پتا ہے یہ تیس پہنچ دن میں چالیس دن میں اب بھی ساٹھ دن کے قریب ہونے والے ہیں برحال وہ ویڈیو آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کروں گا کہ جو بھائی کارگو کے سمان وغیرہ بھیجتے ہیں آپ کے ساتھ لائی کو درخوادوں کا کیسا پہنچا ہے پھر باگ جو کرنے والا تھا وہ یہ ہے جی کہ آپ کا سمان لیک ہو گیا خراب ہو گیا تو پردیسیوں کو غیر ملکیوں کو یہ کہہ کر بھائی ٹال دیتا تھا کہیا ایسا یہ کچھ نہیں ہوگا چلو تھوڑا ہوگیا آپ کا سمان نیچے آگیا تھا یہ ہوئے تو سعودی گاکہ کی طرف سے اس کے مطلق کیلئے جو کٹ بات کرتی گئی ہے الحمدللہ میں پھر پڑھوں گا ایک بہت ہی اچھی بات ان کی طرف سے کہی گئی ہے اور جو جرمانہ ہوگا اس ائر لائن کو وہ واضح کر دوں گا ایک میں بات لاسٹ میں آپ کے ساتھ کلیر کروں گا سنتے جائیے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا بات یہ ہے جی کہ پہلے آپ کو یہ بتا دوں گا جیسا کہ میں ابھی جدہ دولہور کے لیے سفر کر چکا ہوں کیا میں بھی اسی زمرے میں آتا ہوں ایسا مت کیجئے گا ابھی یہاں سے میں نے دیکھا ہے جی پاکستان سے کچھ افراد جا رکھے ہوتے ہیں سعودیہ یعنی جدہ مکہ ریاض تمام وغیرہ کہیں بھی میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سمان کام ہے تو پانچ کلو گاجٹ ڈال لیں پانچ کلو مصمی مالٹے ڈال لیں پالک ڈال لیں آلو ڈال لیں آپ یقین کریں بندے ایسی چیزیں بھی لے کر جاتے ہیں تو ایسی چیزوں کا کیا خراب ہونا ہے اگر کچھ خراب ہی ہوگا تو آپ کو کیا ملے گا برحال کوئی بھی بیگ ہے جی اگر آپ کا بیگ ہے 20 کلو 25 کلو 18 کلو جیتما ہے آپ کا وزن کے حساب سے آپ کا بیگ کوئی نقصان پہنچتا ہے یعنی کہ بیگ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اندر کچھ چیزیں آپ کے ٹوٹ جاتی ہیں تو اس چیز کے اوپر ایسا یہ میں سعودی ریبیا کے تمام ایرپورٹس کے اوپر کی بات کر رہا ہوں سعودی کاکہ کے طرف سے یہ قانون لاغو کر دیا گیا ہے آپ کو ایرپورٹ کے اوپر ہی آپ اس کا کلیم کریں گے اور آپ کو تیس دنوں کے اندر ایک ماہ کے اندر وہ ایرلائن آپ کو جرمان نہ دے گی میں اکیلیر کرتا ہوں سن لیے اٹھارہ سو بیس ریال اگر بیگ کو آپ کے نقصان پہنچتا ہے آپ کا بیگ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اندر آپ کا کچھ سمان ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے لیگ ہو جاتا ہے اس صورت میں اٹھارہ سو بیس ریال وہ ایرلائن چاہے وہ پی ای اے چاہے وہ سعودی ایرلائن ہے کوئی بھی آجی وہ آپ کو پی کرے گی تیس دنوں کے اندر بشارت ہے کہ آپ نے ایرپورٹ کے اوپر اس کا کلیم لکھوانا ہے ٹھیک ہے جی بس لکھوانا ہے اور وہاں پر آپ کو کوئی کسی قسم کی زحمت نہیں کرنی ہوگی تیس دن کے اندر اندر آپ کو وہ کمپنی پی کرے گی اگر وہ کمپنی تیس دنوں کے اندر جرمانہ یہ اٹھارہ سو بیس ریال ہے یہ نہیں دیتی ہے پھر کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ آپ کا بیگ گم ہو جاتا ہے آپ نے کہیں بیس کلو کا باز ہے پچیس کلو کا بیگ ہے آپ کا بیگ گم ہو گیا آپ نے سوچا تھی میرا تو بیگ ملی نہیں ہے ایرلائن والوں نے میرا بیگ کہیں گم کر دی ہے یہاں وہ بولتی ہیں آپ کا بیگ دبائی پر رہ گیا ہے جی وہ آپ کو ملے گا فلان دن میں فلان دن میں یا آپ پاکستان میں چھوٹ گیا ہے جی بھر کیوں چھوٹ گیا ہے یہ سعودی ایرلائن نے نیو قانون متعارف کروا دیا گیا ہے آپ کا بیگ گھوم ہو جاتا ہے ایرلائن سے تو اس چیز کے اوپر بھائی چھ ہزار ریال کا گرامہ چھ ہزار ریال کا فائن ہوگا اس ایرلائن کو آپ ائرپورٹ کے اوپر سمپل کلیم کریں گے آپ کو تیس دن کے اندر وہ بھائی ایرلائن والے چھ ہزار ریال پے کریں گے آپ بھی تیس دن کے اندر وہ جرمانہ پے نہیں کرتے ہیں آپ کو سعودی ایرلائن کے قوانین کے مطالق تو ایرلائن ہے آپ کو تھوڑی کاروائی کرنی ہوتی ہے بیک سائیڈ سے اور اس کے اوپر آپ کے پیسے بغیرہ میں لگتی ہیں یعنی کہ آپ نے وقیل کروانا ہے جی چہریے میں جانا ہے وہ مانگ رہا ہے پانچ ہزار روپے وہ سات ہزار یہ ہے ایسا بھی کوئی نہیں ہے وہاں پر آپ نے تھوڑی کاروائی کرتے ہیں اپنے جو آپ نے ریمورٹ در نکروائی ہوئے اس چیز کی پاس آپ کو یہ تیس دن کے اندر یہ جو جرمانہ سعودی کارکے طرف سے کلیر کر دیا گیا ہے یہ ملے گا اور اس میں اگر چھ ہزار ریال بینگ گومنک سورت میں یہ تیس دنوں کے اندر وہ اگر جرمانہ آپ کو نہیں دیتے ہیں یہ جو سعودی کارکے طرف سے کہا گیا ہے تو اس میں ایک سو چار ریال سے لے کر دو سو آٹھ ریال 104 ریال سے لے کر 208 ریال پر دے کے حساب سے اس ائرلائن کو بھائی اور فائن ہوگا یعنی کہ وہ بندے اگر 5 دن اوپر ہو جاتے ہیں آپ کو جرمانہ نہیں دیر رہی ہیں جو آپ کو فائن ہوئے ان کو آپ کا بیک ٹوٹا ہے یا گنگ ہوئے تو 5 دن کے حساب سے بھائی ضرب دیجئے 104 ریال سے لے کر 208 ریال تک کا فائن ہوگا اس چیز کے اوپر ان کو کہ آپ کا 30 دن کے اندر وہ اگر آپ کو پیسے نہیں دیتے ہیں ابھی جو بات لاسٹ پر میں کرنے والا تھا وہ یہ ہے جی آپ سعودی ریال دبائی وگرerem کہیں سے بھی پاکستان کا سفر کرتے ہیں تو یہ سعودی گاکا کی طرف سے قانون لائے جی جو میں نے آپ کو بتایا ہے سعودی گاکا کی طرف سے نہ کہ یہ پاکستان کی پاکستان کی طرف سے بہئی آپ سعودی ریال پر کہیں سے بھی سفر کرتے ہیں پاکستان یہی ایرپورٹ کے اوپر آپ کا بیک گھوم ہو جاتا ہے آپ کا بیک ٹوٹ جاتا ہے یہ چیزیں لیکوڈ آپ کی لیگ ہو جاتی ہیں تو اس چیز کے اوپر پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر آپ کلیم کر سکتے ہیں وہ آپ کو اس کے متبادر یعنی کہ بیک گھوم ہو گیا تو آپ کا بیک آپ کو ڈھونڈ کر دیں گے یہاں پر ایسا کوئی بھی قانون نہیں ہے یہ مت سمجھ لیجئے کہ آپ سعودیہ سے سمان لائے رکھے ہیں تو وہ گھوم ہو جائے گا تو ہمیں کہا یہاں پر وہ ہی ملے گا نہیں آپ یہاں سے جا رکھے ہیں سعودی ریبیا کے ائرپورٹ کے اوپر آپ کا سمان وہ ائرلائن بیک جو ہے ائرلائن نے وہ آپ کا بیک ڈیمج کر دی ہے آپ کا بیک گھوم کر دی ہے تو سعودی ریبیا کے قانون کے مطابق اس ائرلائن کو فائن ہوگا نہ کہ پاکستان میں